اسلام علیکم معزز ناظرین اگرامی آج کی اس انٹرسٹڈ ویڈیو میں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے جو نیلو دوچاریہ کو جواب دیا ہے جواب تو یہ پہلے کہیں لیکن زبردست جس طرح اسلام میں کچھ چیزوں میں اختلاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے نو شادیاں کیوں کہ ان کی وجوہات جنگیں تھیں یا ان کے پیرنٹس کافر تھے اور یہ مسلمان ہو گئی تھیں تو ان سب کو کیا کرنا تھا سنبھالنا تھا اس سنبھالنے کی وجہ سے اس سنبھالنے کی وجہ سے جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادیاں کی اس طرح سری کرشن اور رادہ یا رکمنی کے اختلافات بھی چلتے ہیں یہ بہت پرانی ہسٹری ہے اس کو چھیڑنا سمجھ میں آتا بھی ہے نہیں بھی آتا ہے ہزاروں سال پرانی باتیں ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے بھی آلاو کیا ہے زیادہ شادیاں کو اور انہوں نے بھی کیا ہے اس کو آئی سنتے ہیں انہیلو دوچاریا سے کیا سوال کیا گیا کرنے والی خاتون ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عزت زاکر نائک نے کیا جواب دیا یا ان کی ہسٹری سے کیا جواب دیا اور پھر کلمے کی بات بھی ہے بہت زبردست ویڈیو آئے دیکھتے ہیں گروہ جی جیسا آپ نے بتایا ہے کہ کرشن جی اور رادہ جی کے بیوہ ہوا تھا ہم نے شروع سے آپ کا سنا ہے ہم بہی مانتے ہیں آپ کو ہمارا گروہ بنا رکھا ہے ہم نے ہم نے دوسری پہلی بار انہیں کی سنی ہے تو انہوں نے باتوں ہی باتوں میں بتایا کہ رادہ جی اور کرشن جی کا بیوہ نہیں ہوا تھا ہم نے انہیں کہا کہ ہمارے گروہ جی نے ہمیں بتایا ہے کہ اس جگہ بیوہ ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ رام رام آپ ایسے شبد مت بولیے کیونکہ ان کا بیوہ نہیں ہوا پھر دوسرے دن انہوں نے ہمیں ساری جتنے بھی بیوہ ہوا ہے سولہ ہجار آٹھ سو تو انہوں نے ہمیں سارے نام بتایا ہے انہوں نے کہا کہ گڑیا دیکھئے اس میں آپ کسی میں بھی مطلب رادہ کا نام نہیں ہے رکمنی کا بیوہ ہوا تھا پر رادہ کا نام کہیں بھی نہیں لکھا ہے انہوں کو بولنا آپ یہاں سے گرگ سنگیتہ خرید کے لئے جانا گرگ سنگیتہ میں ادھائی نمبر چار چار ادھائی میں چونتھے ادھائی میں گرگاچار جی نے گرگاچار جی کون بھگوان شری کرشن کے گروہ گرگ سنگیتہ گرگ سنگیتہ میں گرگاچار جی یہ بات لکھ رہے ہیں بیوہ ہوا ادھائی نمبر چار کھول کے دکھا دینا کیا ہے بھاگواج جی بس آپ پڑھ لیں گے ان یہ گرانتھ نہیں پڑھیں گے تو نولیج نہیں ہوگا ایک گرانتھ کو سمجھ پڑھنے کے لئے شیکنوں گرانتھ پڑھنے پڑھتے ہیں شیکنوں چیزیں دیکھنے پڑھتے ہیں تلسی داج جی کی رامچارت مانس کو پڑھنے کے لئے انہ کے اور دو آدس بارہ گرانتھ اور پڑھنے پڑھیں گے تب رامچارت مانس سمجھ میں آئے گی رامچرت مانس کو سمجھنے کے لیے بالمیکی رمان پڑھنی پڑھے گی کچھ چیزیں کچھ پرشنوں کا اتتر وہاں ہے تو کچھ پرشنوں کا اتتر یہاں ہے تو ایک گرنج پڑھ کے سرب گیاتا نہیں ہو سکتا بیقتی سارے گرنج پڑھنے پڑھیں گے ساری چیزیں پڑھنی پڑھیں گے ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسے ونشی وٹ جو آپ نے بتایا ہے بانڈیر وٹ مہا پہ ان کا ویوہ ہوا تھا وہ کہتے ہیں کہ مہا ان کا ویوہ نہیں ہوا تھا مہا پہ وہ گائے چرانے جاتے تھے کوئی بات نہیں بیٹا دیکھو ہمیں اپنی باتوں پہ بسواس نہیں کرنا چاہیی ہمیں ساستر پرمان ماننا چاہیی جو ہماری ساستر کہتے ہیں وہ سرب ستھی ہے آپ گرگا چارج گرگ سنگیتہ لے کے جانا سو روپے میں مل جائے گی سو سباسوں کے اور کم کی بلکہ اور اس میں چونتھی ادھائی پہ دیکھ لینا اس پشٹ لکھا اس لوگ کے ساتھ انہوں کو دکھانا کبھی سب سے بہلے مانیور روشنڈال جی سے ایک سوا کرنا چاہتا ہوں سوامی دیانان سر سوٹی نے جو اپنی جیونی میں لکھے ستار پرگاس میں اس میں سری کشن جی کو یوگی راست سری کشن کا ہے جبکہ ان کی کوئی بیویاں نہیں تھی ایک کے علاوہ ان کا نام تا رکمنی اور ان سے ہی بچہ پیدا ہوا تھا پدو انہوں نے ایک الجام لگایا ہے آریے جاتی پہ کہ سری کشن جی کی گیارہ ہجار پتنی آتی ہیں کرپہ آپ سمدھان کریں اور اس کا جواب آپ پھن لینے سے کہ انہوں نے جو الجام لگایا ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے جواب کے لئے انشاءاللہ میں حاضر ہوں ادھر سوال مجھ سے پوچھا جائیں گا انشاءاللہ شنکر اچار اگر چاہتے میں جواب کے بعد اضافہ کرنا چاہتے میں انہوں نے دے دوں گا انشاءاللہ میں بھی طالب علم ہوں الحمدللہ صرف قرآن کا نہیں وید کا بھی ماں بھارت رامائن انشاءاللہ پہلے آپ کا سوال جوں گا انشاءاللہ اور باقی جو شنکر اچار نے اس کا بھی جواب دوں گا باہ صاحب نے کہا کہ جو میں نے الزام لگایا کرشن کے سولہ ہزار سے زیادہ بیوی تھی وہ الزام نے وہ آپ کے ماں بھارت میں لکھا ہوا ہے اور کرشن کے ایک بیوی نے آنٹ بیویاں تھے آنٹ آنٹ بیویاں تھے اس میں سے روپمن تھی آنٹ بیویاں تھی اس کے بعد سولہ ہزار ایک سو جب جنگ کے حالت کے اندر انہیں سولہ ہزار ایک سو سے شادی کی یہ لکھا ہے ماہ بھارت کے اندر انشاءاللہ پرو میں میں آپ کا حوالہ دے رہا ہوں کسی بھی دھرم میں کسی بھی مذہب میں جب آپ تقریر کرتے ہیں جواب دیتے اس کا حوالہ ہونا چاہے کتاب سے میں کہتا ہوں یا کوئی سوامی کہتے یا شنکر اچار کہتے اس کی ویلیو زیرو ہے میں کچھ کہتا ہوں اسلام میں اس کی ویلیو زیرو ہے میں حوالہ دوں گا قرآن اور صحیح حدیث کا تو میرے تقریر میں جتنی بھی میں نے بات اسلام کے متعلق کی اس کا حوالہ دی چیپٹر نمبر سورہ مائدہ چیپٹر نمبر فائی ورس نمبر ون یا صحیح بخاری وائم نمبر فور حدیث فوری سیکس تو یہ جو حوالہ میں دے رہا ہوں یہ ماہ بھارت میں لکھا ہوا ہے انوش آسن پرو میں کہ کشی کرشن نے سولہ ہجار ایک سو ایک سو ایک ساتھ میں اینے آنٹ پہلے تھے تو وہ آنٹ کو جھڑ کے کل ملا کے ہوتے ہیں سولہ ہجار ایک سو آنٹ تو سولہ ہجار ایک سو ساتھ میں اڑنے کی وہ جنگ کے حالات میں جب کئی لوگ مارے گئے تو اس حالات میں تو یہ الزام نہیں یہ حقیقت ہے اگر آپ سمجھتے یہ غلط ہے تو آپ کو ماہ بھارت میں نہیں ماننا چاہئے اور جو لوگ نے بھی تقریر کی میں تقریر کے بعد ناظرین یہاں پر ایک اور چیز میں یہاں آوازیں کرتا جاؤں گا اندھ بھگتی جسے کہتے ہیں اندھا اعتماد یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہر شخص کو چاہیے کہ اگر اسے کہیں پہ شک ہو رہا ہے بیسے تو شارٹ کٹ کے لیے کیا ہوتا ہے مسلمان علماء سے بات کرتے ہیں ان سے اپنا مسئلہ پوچھ لیتے ہیں اسی طرح شارٹ کٹ کے لیے ہندو بھی اپنے گروہوں سے ہندو سے پوچھ لیتے ہیں لیکن جس کو تھوڑا سا بھی مسئلہ ہو رہا ہے نا تو اسے چاہیے کہ وہ خود پڑھے خود پڑھنے میں اگر سمجھ نہ آئے تو پھر سمجھ سمجھ لیا جاتا ہے کیونکہ ساری چیزیں خود بھی سمجھ نہیں آتی ہیں لیکن مسئلہ یہ جا رہا ہے ہندو مذہب کی کتب میں کہ وہ اصل پھر اس کے بعد 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 وہ ایک یوں کہہ رہے ہیں کہ پیرامیڈ جیسے احرام مس رہے ہیں اس کو الٹا کر دیں تو نیچے ایک کتاب ہے پھر اور کتابیں تین ہو گئی پانچ ہو گئی سات ہو گئی نو ہو گئی دس ہو گئی بیس ہو گئی سو ہو گئی اب جو بندہ پڑھنے بیٹھتے ہیں اس کے لیے مسئلہ ہے اس طرح جو اسلام ہے اسلام کے اندر ایک وقت تک جو ہے وہ چلتا رہا سسٹم کتابوں کی تشریح کرتے کرتے وہ ایک جگہ جا کے رک گیا پھر زبانوں میں آخری اور زبانوں کے اندر جا کے ترجمے ہوئے ہیں وہ لگ باتیں زاکر نائک کو سنتے ہیں ایک اگلگ ایک بحث تھی اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ کی بارے میں کیا کمال بحث اس کو سنیں آپ کو ضرور اس کا فائدہ ہوگا آئیے کی تلاوت کی اور کئی لوگ جب انہیں کہا لا الہ الا محمد رسول اللہ جب انہیں کہا کلم شادت لا الہ الا محمد رسول اللہ بہت لوگ نے یہ سمجھا ہوں گا کہ جو کہہ رہے ہیں شنکر اچاریہ وہ مسلمانوں کو بہلانے کے لئے کہہ رہے ہوں گے ان کی کیا نیت یہ اللہ والا میں نہیں جانتا میں ان کے نیت کے اوپر شک نہیں کر سکتا ہوں لیکن کیونکہ میں طالب علم ہوں اسلام اور دگر مذہب کا میرے دماغ میں فوراً جو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک کلمہ ویت کا نچوڑ ہے پرانا کا نچوڑ ہے جو وہ کہہ رہے تھے فوراً میرے دماغ میں وہ شلو کا یاد آنے لگے اور شنکر اچاریہ بلکل صحیح کہہ رہے تھے ان کی نیت کیا تھی اللہ والم لیکن وہ بلکل صحیح کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے انہیں صحیح کہا کہ ہندو مذہب یہ نام جو ہندو ہے یہ بدیش روز نے دیا ہے انگریز لوگ نے دیا یہ ہندو لفظ جو ہے انگریزوں نے دیا ہے صحیح نام ہونا چاہے ویدانتی سیاہ سناتر دھرم یہ ہندو جو نام ہے یہ ہندوزم انگریزوں نے دیا ہندو نام سب سے پہلے پریشین لوگ نے جب آئے تھے ہمالیہ کے ذریعے اور جو عرب لوگ آئے تھے ہندوستان میں انہیں نے نام ہندو دیا اور آپ انسایکلوپیڈا بٹینکا میں پڑھیں گے وارم نمبر ٹوینٹی ریفرینٹ سمبر فائی ویٹی وون اس میں کہا گیا ہے کہ ہندوزم is a group of beliefs for people living in انڈیا تو ہندوزم جو لفظ ہے یہ انگریزوں نے دیا ہے صحیح لفظ ہونا چاہے سناتر دھرم اور بلکل صحیح ہے کہ سب سے اونچی کتاب ہندوزم میں وید اور اپانیشد پرانا اگر آپ پڑھیں گے چندوگی اپانیشد ادھیا ایچھے سیکشن نمبر ٹو شلوکہ نمبر ایک اس میں لکھا گیا ہے ایک کم ایویدیتیم بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے شرطہ شرطہ اپانیشد میں لکھا ہوا ہے ادھیا ایچھے شلوکہ نمبر نو میں ناچے سے کشج جنیتانچ دیپا یہ سانسکرٹ کوٹیشن ہے اس کے معنی ہوتے کہ اس بھگوان کا کوئی رب نہیں ہے نا کوئی والدین ہے اس کا نوے کوئی پاننے والا ہے نا والدینہ والدہ ہے آگے آپ پڑھیں گے لکھا ہوا ہے شلوکہ نمبر 19 میں نا تس سپرتی میں اس تھی اس کے جیسا کوئی بھی لینی ہے اور سارے کتابوں میں سے تو سب سے اوپر کتابیں جس طرح سنکر اچارے نے کہا وہ ہے وید اور چار وید ہے رگ وید یجر وید سام وید اور اثروا وید یجر وید میں لکھا ہوا ہے ادھیے بتیس چیپٹر نمبر 32 شلوکہ نمبر 3 وید نمبر 3 میں لکھا ہے نا تس سپرتی میں اس تھی اس کا نا کوئی اکس ہے نا کوئی بھتے نا کوئی تصویر ہے اس بھگوان کا نا اکس ہے نا تصویر ہے اور آگے لکھا ہوا ہے یجر وید میں ادھیے چالیس شلوکہ نمبر 9 میں اندھاتم پویشنتی یا اسمبوتی مپاس تھی اندھاتم مد اندکار پرویشنتی مطلب اندر جانا وہ لوگ اندکار میں جا رہے ہیں جو لوگ اسمبوتی کی پوجا کرتے ہیں اسمبوتی مطلب قدرتی چیزیں ہوا آگ پانی جو لوگ قدرتی چیزیں کی پوجا کرتے ہیں وہ اندکار میں جا رہے ہیں اور آگے لکھا کہتا ہے کہ وہ لوگ اور گہر اندکار میں جا رہے ہیں جو لوگ سمبوتی کی پوجا کرتے ہیں سمبوتی مطلب بنائے ہوئی چیزیں مطلب ٹیبل چیر گاڑی بودھ یہ جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں اس کی اگر پوجا کر رہے ہیں تو اور اندکان میں جا رہے ہیں اور آپ پڑھیں گے رگوید چاروں ویدوں سے سب سے اونچا وید ہے رگوید رگوید میں لکھا ہوا ہے جلد نمبر ایک بک نمبر ایک کتاب نمبر ایک ہم نمبر 164 شلوکہ نمبر 46 ایک کم ست جس کے معنی ہے سچ ایک ہے سچا ایک ہے بھگوان ایک ہے اور سنت لوگ بھگوان کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں لیکن بھگوان ایک ہے اور جو انہیں سنسکرت میں شلوک پڑی وہ آدھی شلوک تھی پوری شلوک میں پڑھوں گا انشاءاللہ وہ شلوک جو انہیں پڑی ہندوئزم کے بھرامس اترہ ہے ایک کم براہم دوتیا ناستے آدھی پڑی پوری ہے ایک کم براہم دوتیا ناستے نہنا ناستے ناستے کنچھ جس کے معنی بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے یہ پورا بھرامس اترہ ہے وقت کی قلت کے وجہ سے انہیں آدھے پڑا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ انہیں میری تقریف سنی جس کا موضوع ہے سمیلارٹیز بیٹوین ہندوئزم اور اسلام ہندوئزم اور اسلام میں یقصانیت یہ ہو گیا پہلے پار کلمہ کا لا الہ الا اللہ نہ کوئی معبود ہے اللہ کے سوا اب دوسرے پارٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے اور اگر آپ پڑھیں گے اس کے اوپر ایک تقریف میں دی ہے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ذکر مذہب کی کتابوں میں خصوصا ہندوئزم کے اور اگر آپ پڑھیں گے پرانا کا ذکر کیا ہونے بھوش پرانا میں پروتری کھنڈتری ادھے تھری شلوکہ ستائف ٹوئیٹ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ملیچہ آئیں گا ملیچہ مطلب فورینر بھار کا کوئی شخص آئیں گا اس کا نام ہوں گا محمد وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے گا جس کا مطلب صحابیوں کے ساتھ اور وہ لوگ کو سی دشاہ دکھائیں گے اور راجہ بھوج ان کو عزت دیں گے آگے پڑھیں گے بھوش پرانا پروتری کھنڈتری ادھے تھری شلوکہ دس سے لے کے ستائف اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص آر یا دھرم کو پھیلائیں گا سچا دھن کو پھیلائیں گا اور اس شخص کے ماننے والے داڑی اگھائیں گے سر پہ شنڈ نہیں رکھیں گے لوگ کو نماز کے لئے گلائیں گے ایک انقلاب دنیا میں لکھائیں گے گوش کھائیں گے لیکن سور کا گوش نہیں کھائیں گے اور یہ سچا ہی پھیلائیں گے ان کا نام ہے مسلمان ایسے کئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھوش پرانا میں ہیں رگوید میں ہیں ساموید میں ہیں اتھرواید میں ہیں اور خصوصا اگر آپ پڑھیں گے پرانا میں بھی ہے جس کا نام ہے قل کی پرانا اور قل کی پرانا اگر آپ پڑھیں گے ادھیہ دو چیپٹر نمبر ٹو ورس نمبر فور فائف سیون لیون ان فیفٹین جس کا بھاگوات پرانا میں بھی ذکر ہے ورس نمبر ٹو ورس نمبر ایٹین و ٹوئنی فائیو اٹھرہ سے پچیس تک جس میں قل کی پرانا کا ذکر ہے قل جگ میں ایک شخص آئیں گے جس کا نام ہے قل کی ان کے والدہ کا نام سمتی اور والد کا نام ہے وشنو یاس سمتی کے معنی امن امن کرنے والی اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام تآمنا جس کا مطلب ہے امن پھیلانے والے اور وشنو یاس مطلب بھگوان کی عبادت کرنے والا اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر قل کی پرانا میں ہے اب حقوت پرانا میں بھی ہے تو اس بنیاد کوئی تقریح کر سکتا ہوں دو ہنٹے کے لئے چار ہنٹے کے لئے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہب کی کتابوں میں ابھی وقت نہیں ہے لیکن یہ دونوں جوڑ کے تو شنکرہ چاہ رہے ہیں نے بالکل صحیح کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ نچوڑے گا نہ کوئی معبود ہے اللہ کے سوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہے لیکن آخری میں ہمارے محترم شویب صاحب نے کہا کہ اللہ نے ہدایت دے اور میں بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ نے ہدایت دے نہ ہی سر کٹانے کی اسلام کے لئے اسلام کے اوپر عمل کرنے ہو سکتا ہے کہ کافی چیز پر عمل کرتے ہوں گے لیکن مکمل جس طریقے سے کہا گیا ہے ان کے وید کے اندر کلکی پرانہ میں ایک شخص آئیں گے جو آپ کو سیدھی راستہ دکھائیں گے وہ ذکر کلکی کے بارے میں جو ذکر حمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور انہیں اسلام کی کتابیں پڑھے الحمدللہ سمم الحمدللہ اور انشاءاللہ انشاءاللہ میں بھی دعا کرتا ہوں تو سامی نے گرامی دو تین چار باتیں یہاں میں درخواست کرتا چلوں گا کہ اسلام اور قرآن تو جس طرح قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کے بغیر آپ نہیں سمجھتے کیونکہ جہاں جہاں قرآن پاک ارتا اترتا رہا صحابہ کرام اپنے سوالات کرتے رہے اور جب صحابہ کرام اپنے سوالات کرتے رہے تو نبی علیہ السلام اپنے باتوں کو ارشاد فرماتے رہے اس میں بہت ساری تفاصیر لکھی گئی ہیں قرآن پاک کی اور تفسیر بالحدیث جیسے تفسیر کرتا بھی ہے تفسیر ابنے قصیر ہیں اس طرح اور لمبی لمبی تفاصیر لکھی گئی ہیں لیکن ایک وقت آیا کہ جب تفاصیر کا سارا سلسلہ رک گیا اور بند ہو گیا اس کے بعد صرف ٹرانسلیشن چلتی رہی ہے اب اگر کوئی تصویر تفسیر لکھتا بھی ہے اس نئے دور کے اندر تو وہ ٹرانسلیشن ہی ہوگی کچھ وہاں سلی کچھ وہاں سلی کچھ وہاں سلی کچھ وہاں سلی جمع کی محنت کر کے اور اپنی زبان میں سمجھا لی اردو میں ہندی میں یا پھر عربی میں یا پھر دنیا میں مختلف انگلیش میں چل رہی ہیں وہ ہو سکتا ہے لیکن نیو کچھ نہیں ہے لیکن دوسرے مذہب میں ہم دیکھیں اگر اسائی لوگوں کو کرسٹنز کو دیکھیں جو یہودی ہیں یا ہندو ہیں تو اس میں تو بہت خلط ملط سسٹم ہے جو کہ سمجھنا ہر کسی کے بعد کی بات بھی نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنا پرانا مذہب ہے کہ عیسائیت سے بھی پہلے کا مذہب کہتے ہیں یہ لوگ یا پھر یہودیت سے بھی پہلے کا کہتے ہیں یہ لوگ لیکن یہ سارے مذہب اسلام نے اللہ تعالی نے جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیے ختم کر دیے کہ اب صرف اندین عند اللہ علیہ السلام ہے کہ اسلام ہی اصل مذہب ہے جس کو سمجھنا بہت ضرور تھی دوسرا یہ ہے کہ اندھ بقتی جس کو ہم کہتے ہیں اندھا اعتماد وہ اسلام میں نہیں ہے وہ اسلام صاف کہتا ہے کہ اگر آپ کو عالم پہ علماء پہ مفتی پہ اعتبار نہیں ہے خود سرچ کرو خود سرچ کر کے اگر کہیں سمجھ نہ ہو تو ان سے سمجھ لو بات ہی ختم ہو گئی ہاں اپنی نفسانی خواہش کے مطابق آپ نے نہیں چلنا ہے اسلام پہ ہی چلنا ہے اپنے مذہب پہ ہی چلنا ہے انشاءاللہ عظیم آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے آپ سبسکرائب بھی ضرور کریں چینل کو اور لائک بھی کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں کہنا ہمیں یوٹیوب کہتا ہے کہ آپ اپنے ویورز کو کہو کہ وہ ایسا کریں اس لئے ہم نے کہا ہے آپ کو اسلام پھیلے گا اسلام کی بات پھیلے گی سواب ملے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ